محسس حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بروز جمعیلات چودہ شابہ محظم چودہ سو اکتالیس ہجری مطابق نو اپریل دو ہزار بیس ایسویں شب برات ہیں برسہ برس سے اس رات میں ہر فرق جوش و شوف سے مساجد میں عبادت کرتے تھے اور رات میں اپنے بزرگوں کی زیارت کے لیے اپنی اخیدت و محبت کا ثبوت دیا کرتے تھے نماز جمعہ اور پنجگانہ نمازوں میں شریک ہوا کرتے تھے مگر کرونا ویرس کی وبا نے اپنے اپنے عامال کا محاصبہ کے لیے کچھ وقت لاکڈون کی صورت میں سب کو ازلت کی زندگی گزارنے اور تنہائی اختیار کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں بند رہنے کی ذمہ داری آیت کر دی دین اعتبار سے تو ضرور عجر ملے گا اور خانون کی پاسداری ہر ایک ذمہ دار شہری کے لیے لازم ہے ہم اپنے گھر کے اہل و یال کے ساتھ شب برات کی عبادت میں وقت گزارنا ہے لاکڈون کے دوران پولیس اور ڈیکٹرز اور لرسس اپنی جان کی پرواہ کیا بغیر دن رات خدمت انجام دے رہے گی ان کا شکریہ ادا کیجئے اور ان کا بھرپور تاؤن کیجئے کرونا وائرس وبا کسی کی صیرت و صورت نہیں دیکھتی اپنے بھیانک لپیٹ پہ لے لیتی ہے اس وبا کے علم رکھنے والوں نے ہماری زندگی کی سلامتی وہ صحت کا خیال رکھتے ہوئے سختی سے ہدایت دے رہے ہیں کہ خود کو بچاؤں اور دوسروں کو بھی بچاؤں اور اپنے گھر کے ہر فرد کو مہتاعت رہنے کی تاقید کی جا رہی ہے خصوصاً آپ سب سے اپیل ہے کہ شب برات کی عبادت اپنے اپنے گھروں میں گزاریں مساجد اور قبرستانوں حضیروں اور پائن کی طرف کا رخ نہ کریں اپنے اپنے مقامات میں رہتے ہوئے اپنے بزرگوں کے لیے درد و سلام پڑھ کر رسال سواب کیجئے مسلم انجمن مہدویہ کے ذمہ داروں کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال قبرستانوں میں ہو یا پائن میں کسی بھی طرح کا انتظام نہ کریں اجمعہ مرشدین گروہ مہدویہ اور مسلم انجمن مہدویہ آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ بتائے گئے ہدایات پر عمل کریں کسی بھی طرح کی بدنامی سے ملت کو داختار نہ کریں اور ناخانون شکنی کرتے ہوئے شکایت کا موقع دیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ حمد و رب و تعالی شب برات کے تمام فضائل و برکات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں آمین سم آمین یا رب العالمین من جالد صدر و مطمئد اجمعہ مرشد نکروہ مہدویہ دائرت علیہ السلام چند پڑھنا آپ تمام کو چند ہدایات کے طرح چند باتوں پر عمل پیرا ہونے کی تاقید کی جا رہی ہے آپ تمام حضرات بغیر ضرورت کے اپنے گھروں سے باہر نہ آئیں کچھ ضرورت کا سامان لانا ہو تو گھر سے باہر نکلیں ورنہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور جہاں تک گھر میں بھی رہنے کا ماحول ہے وضو کی حالت میں زیادہ دیر رہیں اپنے ہاتھوں کو پاکو ساف کر کر رہیں اپنے اپنے بچوں کو گھروں سے باہر بھیجنے سے بچائیں کیونکہ یہ محلق ویرس اتنا جان لیوہ ہے کہ جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہو سکتا اس لیے آپ لوگوں سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی بزارش کی جا رہی ہے آپ تمام حضرات زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کی اپنے محلے کی پاکی صفحہی کا خاص خیال رکھیں اس موقع پر ہماری احتیاطی تدابیر میں جھٹے ہوئے وہ پولیس ڈپارمنٹ جنہوں نے دن رات ہماری ہماری سہتیابی کی کوشش کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلنے پر ہم کو پابادی لگائی جا رہی ہے آپ تمام حضرات پولیس کا تعاون کریں پولیس کو اپنا دشمن نہ سمجھے پولیس کو اپنا دوست سمجھے ان تمام کا شکریہ دا کرتے ہوئے آپ تمام حضرات پہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے اس محلق مرض کو فتم کر دے اور جو جو بھی اس بیماری میں ملوث ہو گئے ہیں ان کو شفائے کاملہ شفائے کاملہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے آمین سمامین یارب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی